بچوں میں پیدائشی نقص کیونکہ صحت سے ہے زندگی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زبیدہ مسعود ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر روم کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ سٹوڈنٹس کو جو سٹوڈنٹس پورس گیجویشن کر رہے ہیں ایف سی پیس اور ایف سی پیس ان کی سپاوائزر اور ایگزیمنر ہوں اور میون میڈیکل اسیچوٹ تفورہ گوٹ پہ میں ایز ایک کانسلٹنٹ گائنکالوجس سرف کر رہی ہوں تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں میں پیدائش نقص اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے بچوں میں پیدائش نقص آپ لوگوں کو تھوڑا بات تو پتہ ہی ہوگا کس طرح کی بچے پیدا ہوتے ہیں کہ کبھی سر کی خوپڑی بنی دی نہیں ہے یا پیچھے اتنا بڑا سا گمڑا ہے یا گردوں میں نقص ہے یا دل میں پیدائشی طور پر نقص ہے دل میں سراخ ہے اس قسم کی بہت ساری باتیں آپ نے بہت سارے بچوں میں دیکھی بھی ہوں گی سنے بھی ہوں گے اچھے انگلیوں والے بچے یا ہوت کٹاوا یا تالو کٹاوا بچے یا پیر مڑے ہوئے کلب فوٹ والے بچے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ کومنلی ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن کیا وہ سارے لوگ جو اب پریگننسی پلان کر رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اب ان کے ہاں بچے ہوں تو کیا وہ یہ سب باتیں جانتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں یا نہیں تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ پیدائشی نخص کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو جناب اب ہمارے پاس جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے برڈ ڈیفیکٹ کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بچا جا سکتا ہے اس کا جواب تو سٹرونگلی ہاں میں ہے کہ بالکل اس سے بچا جا سکتا ہے بہت کم برڈ ڈیفیکٹ ایسے ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہوتا جناب زیادہ تر ایسے ہی ہیں جن سے بچنا ممکن ہے اور ان سے بچا جا سکتا ہے اور ہم اویڈنیس دیتے ہیں اور آپ یہ اس کو سمجھتے ہیں تو ہم بہت ساری مصبتوں سے بچ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم بچ بھی سکتے ہیں یا کچھ ایسی ہیں جن میں نہیں بھی بچ سکتے ہیں جیسے پر سوال چین میرج ہاں ہماری سوسائیٹیز میں بہت 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 بچ کامن ہے اور کزن میریج میں ہم یہ بلکل نہیں سوچتے کہ اگر ننیال کے خاندان سے یا دادیال کے خاندان سے کوئی بیماری پہلے سے چلی آ رہی ہے تو یہ دگنی ہو جائے گی یعنی ماں میں بھی وہ موجود ہے باپ میں بھی وہ موجود ہے تو اگر بچہ ہوگا تو اس میں تو ڈیفنیٹلی آئی گی تو ایسے خاندان جن میں کوئی موروسی بیماری چل رہی ہے بہتر ہوگا کہ کزن میریج نہ کریں تو یہاں پہ اس بات کو سوچیں اور یقینی بنائیں کہ کزن میریج بچوں میں پیدائشی نقص کے حوالے سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہاں اگر ضروری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملیز میں کوئی ریفیکٹ نہیں ہے تو کی بھی جا سکتی ہے لیکن میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ اس میں ریفیکٹ کا چانس بڑھ جاتا ہے پھر اب آتے ہیں دوسری طرف کہ ماں اور باپ کے جو جرسوں میں ہیں یعنی کہ جو ایکس ہیں ان کی حالت کیسی ہے کیا وہ اچھے ہیں تو وہ اچھے کس فقت ہوتے ہیں جب ہماری اپنی صحت اچھی ہوتی ہے یعنی ہمارے انوارمنٹل فیکٹرز اچھے ہوں ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہو ہم اچھے غزہ پراپر غزہ لیتے ہوں پراپر نیند لیتے ہوں پراپر ورزس کرتے ہوں اور ہم میں اگر کوئی بیماری پہلے سے ہے تو ہم نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہو تب تو ہمارے ایکس بھی اچھی حالت میں ہوں گے اور جب یہ ملیں گے تو بہت کم چانس ہوگا کہ کوئی کرموزومل ابنومیلٹی ہو سکتی ہے اس میں ایج بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے خاص طرح پر مردہ ایج یعنی ماں کے پاس جو ایکس ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں یہ خودرتی طور پر پیدائش کے وقت سے موجود ہوتے ہیں یعنی جب کوئی بھی فیمیل اپنے پیدا ہوتی ہے تو اپنے ایکس لے کے پیدا ہوتی ہے وہ بعد میں بنتے نہیں ہیں تو ایج جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے یہ ایکس پرانے ہوتے جاتے ہیں تو ان میں ٹوٹ کوٹ کا عمل بڑھتا جاتا ہے تو ان ایکس میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ کرموزومل ابنومیلٹی پیدا کر سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے ویسے تو یہ ظاہر انسان کا اس میں داخل نہیں ہے شادیاں تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہیں جب ہونی ہوتی ہیں لیکن جان کے اس پروسس کو ڈیلے نہ کیا جائے اور اپنی فیملی ٹائم پہ کمپلیٹ کر لی جائے اس میں جو کٹ آف ایج ہے ہمیں پاس وہ تھرٹی فائی ہے یعنی فیمیل کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پہ اپنی پیگننسی یا اپنے فیملی کو ڈیلے نہ کرے اور تھرٹی فائی کی ہے اس سے پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لے آپ اگر سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ سے پریز کیجئے اور اگر آپ نہیں بھی کرتے ہیں سموکنگ لیکن آپ کی ہزبین کرتے ہیں اور آپ کی کمرے میں سموکنگ ہے تو آپ پیسی بھی سموکر ہیں آپ بہرحال وہ سموک لے رہے ہیں اپنی نوز کے طور پر تو آپ سموکنگ کو پروہیبیٹ کریں اور اگر الکوہل انٹیک ہے تو اس کو بھی چھوڑیں کوئی بھی ڈراغ انٹیک ہے تو اسے چھوڑ دیجو اور ایک ہے کہ انفیکشن سے بچیں جو شروع کے دنوں کے انفیکشنز ہوتے ہیں یہ بھی پیدائی شنوکس ڈالتے ہیں زکا وائرس ہے روبیلا وائرس ہے اس قسم کے وائرسز جو ہے یہ بھی پیدائی شنوکس ڈالتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی احتیاط کرنی ہے لیکن اس میں ہمیں خاص سطح کی احتیاط کر سکتے ہیں مکمل احتیاط ہمارے لی پاسبل نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں سارے ڈیفیک سے نہیں بچا جا سکتا لیکن جن سے بچا جا سکتا ہے ان سے ضرور بچیے جب آپ ہمارے پاس کلینکس میں آتے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے تو نہیں شروع کے تین مہینوں میں ہم جو الٹرساؤن کرواتے ہیں ڈیٹنگ اس کے ہیں اسی میں ہم بچے کا انٹی یعنی نیوکل تھکنیس گردن کے پیچھے کی سکن کی موٹائی جانچتے ہیں اس سے ہم ڈاؤن سنڈروم کا پتا چلاتے ہیں اسی طرح کچھ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں خون کے جس سے ڈاؤن سنڈروم کنفرم ہو سکتی ہے اگر ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی پیدائیش نقص ہے تو ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوریونک ویلس سیمپلنگ جو کہ گیارہ ہفتے سے لیکے چودہ ہفتے تک ہم کروا سکتے ہیں اس میں ہم ایک چھوٹا تھا ٹیشو نکالتے ہیں اس کے پلیسنٹس سے اور اس سے بھی بچے کی ڈیاغنوسیس ہو سکتی ہے اسی طرح ایمینوسینتیس یعنی بچے کا پانی جو ہے تھیلی میں جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا نکال کے سولہ ہفتے پہ یا پندر ہفتے پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے پانچویں مہینے کا ایلٹرساون بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور وزید کیجئے ایک فرس 3 منتھ میں اور ایک 5 منتھ میں ضرور وزید کرنا ہے اس میں ہم جو ایلٹرساون کراتے ہیں اس کا نام ہے انوملی سکین اور یہ ہمیں اسٹرکچرل ڈیفیکس بتاتا ہے یعنی بچے میں جو جو اسٹرکچرل ڈیفیکس نظر آ رہے ہیں وہ اس ایلٹرساون پہ آ جاتے ہیں تو زیادہ در چیزیں پکڑی جاتی ہیں ہارٹ کے ڈیفیکس بھی پکڑے جا سکتے ہیں لیکن آپ کا ڈاکٹر کے پاس آنا اسے مشورہ کرنا اور اس کے بتائیئی ہدایات پہ عمل کرنا ضروری ہے امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں گے اور ان ساری مصیبتوں سے بچ سکیں گے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ